دوستو نمسکار سبھی بھائی 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 فرسل سواگت ہے آپ کے اپنے فیوریٹ یوٹیوب چینل ویدک پنجگوہ پر دوستو آز میں گاؤں نیدانہ میں آیا ہوں جو کی تحصیل مہم اور ڈشٹک روتک میں آتا ہے یہاں پر ایک شاندار ایسی گائے کو میں کور کر رہا ہوں جس کی مالک جو اس کے مالک ہے وہ اس کی ڈیٹیل کے بارے میں بتائیں گے کہ انہوں نے گائیں کب سے رکھنا چالو کیا ہے اور گائیں کیوں رکھتے ہیں نمسکار بہن جی ہاں جی چودہ دوزہ چودہ میں رکھ رہی ہوں اچھا جی ہاں اس کی شیوہ کر رہی ہوں میں خوب ہوا شیوہ کر رہی ہے خوب کی دودھ بیچہ ہے میں بہت زیادہ پیار ہے گاؤں سے آپ نے یہ تو آپ گائیں کو لانے سے پہلے آپ کے گھر میں اور کون کو بیسے دی ہے یا پہلے بھی آپ گائیں رکھ رہے ہیں بیس تھی پہلے میں بیسے میں کوئی لاپ نہیں لگیا میں اس لئے گائیں رکھنے لگی آپ کو گائیں رکھنے کے بعد آپ کو اور کیا کیا فیادے محسوس ہوئے ہیں یہ گھوڑڈے بھی ٹھیک ہوگئے ٹھیک ہے ہاں جی یہ سریر بھی میرا بیپی بھی بہت وہ ہو گیا بیپی بھی کافی ٹھیک ہوئے ہیں اور اس کے لہوہ اور کیا کیا گھر پریوار میں آپ کو اور کیا کیا بدلاؤ محسوس ہوئے ہیں جو آپ بتا رہے دے آپ کے لڑکہ بھی نوکری لگیا جسے آپ بتا رہے دے ہمارا لڑکہ نوکری لگیا ہمارا جو پیسہ تھا وہ بڑھ گیا کاروبار بھی بڑھ گیا یہ سارا کچھ یہ گو سیوا کے کارن ہوا ہے ہاں جی اکثر لوگ جو نا گائیں کو روڑ پر نکال دیتے ہیں لیکن انہوں نے اپنے گھر پر گائیں پالی ہوئی ہیں اور یہ گائیں باتا کتنا دودھ یہ اس نے دیا ہے 20 لٹر ہے 20 لٹر دن کا 20 لٹر اس گائیں باتا دیا ہے یہ آپ سامنے دیکھ پائیں گے اس کی بوڑی سٹیکچر سے اندازہ لگا سکتے ہیں اس گائیں کی کتنی سیوا پانی ہوتی ہے اس کا آگر ہمپ کی بات کریں ہمپ دیکھئے بہت جبرس ہمپ ہے اور تھنوں کی بناوٹ بہت شاندار ہے بہت مٹھیا تھن ہے اور اب یہ اسی کی بچڑی ہے ابھی کتنا دودھ دے رہی ہے 10 لٹر ہے اور کتنے دن کی بیئی ہوگی ہے یہ سولہ فروری یہ اس کی بچڑی ہے ہریانوی نسل کی بچڑی ہے یہ آپ دیکھ پائیں گے بچڑی بھی بہت اچھی تندرست بچڑی ہے کسی بھی طرح کی کوئی بھی کمی نہیں ہے پیور ہریانوی نسل کی بچڑی ہے بہت شریف بچڑی ہے اچھے لاد پیار سے انہوں نے رکھا ہوئے اور ان کے گھر بے یہ کیول ایک ہی گائے باتا ہے اور انہوں نے اپنے لاد پیار کا یہ نتیزہ ہے کہ اس کا بوڈی سٹرکچر بہت شاندار بنایا ہوئے کسی بھی طرح کی گائے میں کوئی بھی کمی نہیں ہے بہت گزو کی اچھی سیوا کر رہے ہیں میں ان سبھی دیس کی میلاؤں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا جو اپنے گھروں میں بیسے پالے پالے ہوئے ہیں بیسوں کی سیوا کر رہے ہیں اگر آپ دو سیوا کریں گے تو یقیناً ان بینجی کی طرح آپ کو بھی ادھیک فائدے محسوس ہوں گے بینجی آپ اس کا جو گھی بنتا ہے آپ یہاں پہ گھی بھی سیل کرتے ہیں اپنے گھر پہ استعمال کرتے ہیں کیا ریٹ کیپ دے رہے ہیں گیارہ سو دے رہے ہیں گیارہ سو اور گاؤں میں بیس کا گھی کا کیا ریٹ ہے ساڑھے ساپسو ساڑھے ساپسو روپے بیس کا گھی ہے جبکہ بیس اچھا آپ کے گاؤں میں بیسوں کا ریٹ کتنا ہے نورملی جیسے دس بارہ لیٹر دودھ کی بیس یہ ہوگی ساڑھے پچاس اور زیادہ سے زیادہ کتنی یہ دو لاکھ تک کی ابھی دیکھیں کہ کوئی آدمی اگر کوئی دو لاکھ تک کی بیس لے کے آتا ہے اس کا گھی اگر بنا کے بیچے گا تو گھی کا کیا ریٹ ساڑھے ساٹھ سو روپے لیکن گائیں کا یہاں پہ گاؤں ہے ان سے یہاں پہ گیارہ سو روپے کیجی گھی کا ریٹ ہے یہ ایک بہت بڑی بڑی بات ہے دوستو اگر آپ اپنے گھر میں دیسی گائیں کا پالن کریں گے تو ان بینجی کی ترہی آپ بھی اچھا منافع کما سکتے ہیں گائیں کبھی بھی گھاٹا نہیں دیتی ہے گائیں کو اگر آپ اچھا چارہ نیرہ پانی اچھا ہرا چارہ اور اچھی سیوا کریں گے تو یقیناً آپ کو کئی گناہ زیادہ بینیفٹ ہو سکتے ہیں آپ اس کو نیماتوں کا بھی کتنا دانہ پانی دے رہے ہیں کیا جو آپ چارہ دیتے ہیں دانہ دے رہے ہیں 10 کلو تو دیتے ہوئے 10 کلو کے روز کا اس میں کیا چیزیں دیتے ہو اس میں چھلکا چنے کا چنے کا دانہ اور کھل اور دلیا یوں کا دلیا یا پکا کر دیتے ہیں یا کچھا دیتے ہو کچھا دیتے ہیں کچھا دیتے ہیں پکایا اور کھاتی نہیں ہے ٹھیک ہے بہت ہی اچھا اچھا بوڑی سٹیکچر ہے اور یہ دیکھئے بلکل سان سباؤ ہے یہ دیکھئے کہ میں اس گائیں کے لئے بلکل ایک دو منجان رکھتی ہوں اور کس طرح سے بلکل سان سباؤ ہے بہت زیادہ سان سباؤ ہے اور کسی طرح کا کوئی بھی چڑچڑا پر نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بہت ہی موٹھیا تھن ہے اور کسی طرح کا کوئی بھی لات نہیں مارتی ہے بہت شان سباؤ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت گزب کی بیٹیفول گائیں ہیں بہت زیادہ آشے کرتا ہوں کہ آپ جو بھی بھائی ویڈیو دیکھ رہے ہیں گائیں ماتا سے آپ سب بھی اس سے یہ جو بھاؤنا ہے پریم کی اس سے پریریت ہوگے آپ بھی اپنے گھر میں ایک گائیں ماتا رکھئے اور گائیں آپ کا پالن پوشن کرے گی میں تو سبی سے یہ کہہ رہی ہوں بھائی گو ماتا ہر ایک گھر میں رکھنی چاہیے اور بہت لائے دائک ہے گی دودھ گئی بہت اچھی ہے میرے کو بہت پیار ہدا سے ٹھیک ہے جی ہمارا سارا پریبار گائیں سے بہت پیار کرتا میرا لڑکا خوش اس کے آنے کے بعد لگیا ٹھیک ہے جی بہت 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 پریم کرتا بہت یہ گائیں ماتا آپ کو کن بھائی صاحب نے دلائی دی یہ سارنگ نے دی سارنگ دی دوستو سارنگ بھائی صاحب وہ بھائی صاحب جنہوں نے گاؤں اپنے گاؤں میں کرانتی لا دی ہے اور یہ گائیں ماتا جو انہوں نے ان کے گھروں میں بنوائی ہے کہ ان کا سرے سارنگ بھائی کو جاتا ہے سارنگ بھائی آپ کچھ کہنا جائیں گے سب سے پہلے سب ہی کو جائگو ماتا جائگو پال دک شاپ کا دنیوات ہمارے گاؤں پر آنے پر پتارنے پر اور یہ ہمیں دو جار چوتہ کے اندر دی تھی ان کو گائیں اور پہلے بیش رکھتے تھے ہمیں دیشی گائیں شیفرینہ دیتے ہوئے ان کو سارا لاب بتائے گون دھرم بتائے تو ہم یہ سب سے چوتہ جار روپے کی گائیں دی تھی ان کو دو جار چوتہ کے اندر اس کا کیا ریکارڈ تھا جب آپ کے پاس میں یہ گائے تھی سوڑا کلووٹسو گرام دو دیتی یہ چلی ڈی بی کا بھی ریکارڈ ہے اس کا ابھی بھی اس نے کافی ساندھر بچڑے دی ہیں بچڑی دی ہیں اور اسی پرکار ہم نے پریڑنا لی ہے ہم پورے گاؤں میں گائیں ہی گائیں کرتے کہ پہلے ہمیں اپنے گاؤں سے شروع کیا ہے اور لگ بگ آج کے دن میرے گاؤں میں دائی سو سے تین سو گائیں ہیں دیشی گائیں گر گر میں پڑتے ہیں ہمیں بہن سے کھلو آئی اور ایچہ جرسی گائیں کھلو آگیا ہمیں دیشی گائیں کو بندو آنے گر گر کام کیا اور کام کرتے رہیں گے یہی ہمارا دوستو لگاتار جوڑے رہیے اور میں کچھ اور بھی شاندار گو ماتا کہ آپ کو درسل کراؤں گا تب تک کے لیے جے گو ماتا جے بھارت